نمشکار آپ جھو چکے وائیس آف ایم پی سے اور میں ہوں عبداللی ایرانی وائیس آف ایم پی کے خاص کاریکرم میرے سپنوں کا شہر میں آپ کا سواگت ہے میرے سپنوں کا شہر کیسا اور ہر ویقتی کے خواب میں خیالوں میں ایک سپنہ ہوتا ہے وہ یہ بات جھان میں رکھ کر اپنا جیون گزارنا چاہتا ہے کہ جس شہر میں رہا ہوں وہ شہر کا نقشہ کیسا ہونا چاہیے میرے ساتھ آج یہ خاص مہمان موجود ہے وریش ایڈوکیٹ منیجی یوشی صاحب آئیے ان سے چرچہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ان کے سپنوں کا شہر کیسا ہونا چاہیے منیجی آپ کا سواگت ہے وائیس آف ایم پی میں سب سے پہلے سر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے سپنوں کے شہر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دیکھئے آپ کا جو وشہ ہے وہ ہے سپنوں کا شہر تو سپنے کا مطلب بھی وہ یہ کہ جو حقیقت نہیں ہے جو دھراتل پہ جو حقیقت نہیں ہے اور دھراتل پہ جو انسان نہیں کر پاتا ہے وہ سپنوں کے روپ میں دیکھتا ہے تو ورطمان میں ابھی جہاں ہم کھڑے ہیں جس نیمچ میں میرے شہر میں کھڑے ہیں وہ حقیقت ہے لیکن میں کس طریقے سے رہنا چاہتا ہوں اور آنے والی پیڑی کے لیے میرا شہر کیسا ہونا چاہیے وہ ابھی بھی سپنا ہے اور وہ اس لیے سپنا ہے کہ یہاں کے جو جن پرتینیدی ہے بھگت پندرہ ورشوں سے ان کی ادھاس انتہ کی وجہ سے آج بھی نیمچ کی جنتہ کے لیے میرے سپنوں کا شہر سپنا ہی ہے کیونکہ جو مول بھوت سویدھا ہے جو عام جنتہ کو اپلبد ہونی چاہیے وہ یہ اپلبد نہیں کرا پا رہے ہیں آپ ہمارے نکٹ ورطی شیطر میں دیکھیں منسور آپ دیکھ لیجئے اور چکتور آپ دیکھ لیجئے چاروں طرف سے جو ہے وہاں پہ آوا گمن کے سادن چاہے آپ پھور لین کے مارپت دیکھ لیں چاہے ٹرین کے مادیم سے دیکھ لیں نیمچ سے آج وہ کہیں آگے ہو گئے ہیں لیکن آپ اگر کوئی بھاری وقتی آئے اور اگر آج اس کو نیمچ بھی شہر میں سے کراس کرنا پڑے تو وہ اس نیمچ کو شہر کہے گئے نہیں اسے ایسا لگے گا جیسے کسی کوئی بڑے قصبے کو کراس کر کے جا رہا ہے اگر بھاٹ کھیڑا سے لے کے وہ سنگیہ دین ہی جا سکتی جہاں تک میری جانکاری ہے فور لین کافی سمیے سے جو ہے بھی شہر سے شکرت ہے لیکن یہی ہے کہ ان جن پرتینی دیوں کی ادا سنتہ کی وجہ سے آج تک وہ مورت روپ میں نہیں آیا شہر کو بڑھانے کے کیا پرائاز ہو آپ دیکھئے کہ آپ اندور دیکھئے اندور میرک نے کافی سمیے میں رہا میں نے کافی سمیے میں کام گیا آج ایک کہنا چاہیے کہ میٹرو سٹی ہو جن تو وہاں کے جن پرتینی دیوں کا یہ ویو تھا آج آپ نیمت شہر کو دیکھیں آپ کس طرف بڑھائیں گے آج نیمت کے ایک طرف سے فور لین روڈ نکلا ہوا ہے لیکن اس فور لین کو اپروچ کے لیے کوئی بھی بیش شہر سے ایک ایسا روڈ نہیں ہے جو نگر پالکہ کے مادیم سے یا جو بھی ایجنسی ہے اس کے مادیم سے اس فور لین کو جوڑا جا کر اور بیش سے جس روڈ سے وہ نکالا جائے اس طرف اس شہر کا وکاس ہو اور آم آدمی کو فور لین کو اپروچ کرنے میں سویدہ ہو ایسا کوئی بھی فلان آج آپ دیکھیں اس شہر میں بریش کی سمسیہ آپ چاہے بھگانا بریش دیکھ لیں ایک ماتر ہمارے یعنی ریلوے سٹیشن ہے وہاں کتنی زیادہ پریشانی ہے ادھر کے ناغری اگر آپ کو بھگانا جانا ہے اور اگر ریلوے بھاٹک بند ہے تو آپ کو کتنی سمسیہوں سے گزرنا پڑے گا آوہ گمن کا جو آپ لوکل ٹرانسپورٹیشن ہے وہ آپ دیکھیں کہ لوکل پرشاہ شہرم کے مادیم سے شننی ہے تو سر آپ اس کے لیے کس طرح کا پلان رکھنا چاہیں گے کہ کس طرح سے یوجنا بدھ دھنگ سے اسے ڈیولپ کیا جائے دیکھیں ایک شہر جو ہے ایک شہر کا جو ماسٹر پلان ہوتا ہے اس کی جو ایجنسی ہوتی ہے وہ وہاں کا ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہوتا ہے آپ کے لیے نیمس ڈیولپمنٹ کارپوریشن یا جس کو بھی آپ اس کا نام دیکھیں ٹی آئی تھی ٹی آئی تھی ٹی آئی تھی ٹاون ایمپرومنٹ ٹرسٹ لیکن اب ہمارے یہاں نہیں ہے تو آپ نگربالی کا گو دیکھیں تو مطلب سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ کیا کرتی ہے نگربالی کا نگربالی کا نگربالی کا نگربالی کا نگربالی کا نگربالی کا میری جانکاری میں میں آج پچاس سال کی عمر کراس کر چکا ہوں مجھے جانکاری نہیں کہ تیس چالیس ورشوں میں نگربالی کا کوئی پلان کالونی کا لے کے یا آواشیوں کو لے کے یا کمرشل لے کے اس شہر کی جنتہ کے لیے سامنے آئی ہو جس سے ان کو روزگار مل چکے یا روزگار نہیں ملے تو رہنے کے لیے کوئی سستے بلا ٹپڑپ دو سکے یا جیسے کی میں نے آپ کو لوکل ٹرانسپورٹیشن کا بولا یہ بھی انہی کے مادیم سے ہوتا ہے وہ ہو سکے سڑکوں کی ساپ سفہی آوارہ پشووں کی اتنی پریشانی ہے کہ آئی دن مہیل آئے اور بچے آوارہ خودتوں کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں چورا ہے ان پر آپ دیکھو گائے اور بیلو کا سامراج یہ تو کس طریقے سے یہ کہا جائے کہ یہ میرے سپنوں کا شہر ہے میرے سپنے میں تو کبھی بھی ایسا شہر نہیں آئے گا کہ شوروم چورا ہے کو میں شام کو ساتھ بجے کراس کروں تو وہاں پچیز گائیں ایک ساتھ بیٹی ہوئی ہو وکیل ہونے کے ناتے آپ کیا سوچتے کس طرح سے اس کا وکاس ہونا چاہیے چاہیے سوندر اکرن کی بات کریں سوچتا کی بات کریں پریہ ورن کی بات کریں سب سے مول بور سکشا سویدہ آدھی کو لے کر کیا سوچتے دیکھیں ایرانی صاحب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا ایک شہر کو آگے لے جانے کا جتنی بھی جمعیداری ہوتی ہے وہ وہاں کے پرشاشن اور جو راجنیتک لوگ جو ہیں جو جن پرتی نیدی لوگ ہیں ان کے اوپر بڑی جمعیداری رہتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے جنتا کو مکٹ کر دینا چاہیے اور جنتا کو اس طریقے سے سوچنا نہیں چاہیے یا ان کا کوئی یوگزان شہر کو بڑھانے میں نہیں ہونا چاہیے لیکن جو نول جواب داری ہے وہ جن پرتی نیدیوں اور پرشاشنی قدی کاریوں کی ہے لیکن جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ میں کیا پڑھانے دے سکتا ہوں تو میرا سب سے بڑا جو ہے کہ میرے سپنوں کے شہر کے لیے پرائش یہ کرنا چاہیے کہ آنے والی یوپڑی یا جو یوپڑی یہ بھی ہائیر ایڈیوکیشن کے لیے کہیں بہار نہیں جانا پڑے ہمارے شہر کے جو مرد لوگ ہیں ان کو علاج کے لیے کہیں بہار نہیں جانا پڑے دوسرا اگر مجھے کہیں بہار جانا ہے تو میرے لیے سگم یادہ یاد ہو چاہے وہ ٹرین کے مادیم سے ہو چاہے بس کے مادیم سے ہو چاہے ایئر لائنز کے مادیم سے ہو نیمچ میں آپ دیکھیں ایئر لائنز بھی نہیں آ سکتی یا ایئر پورڈ ستاپل نہیں ہو سکتا یا ایک پائلٹ ٹریننگ سینٹر چل رہا ہے اور ایسا نہیں کہ نیمت کوئی بڑا بڑا انوکھا شہر ہو جائے گا اگر اگر ڈومیسٹک فلائٹ چالو کر دی جائے کیونکہ نیمت جیسے چھوٹے شہر ہندوستان میں کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں ہوئی سویدہ ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ سوچتے کس طریقے سے اور آپ کی جو سوچ ہے اس کو مورت روپ میں کیسے لا سکتے تو میں جیسا نیویدن کیا کہ سب سے مول بھوٹ جو سمجھے ہیں اگر اس پر دھیان دیا جائے یو لوگوں کے لئے شکشہ روزگار بھرد لوگوں کے لئے جو ہے سب سے بڑی سواشت کا جو ہے سب سے بڑا سترہ شہر اور آو گمن نرباد روپ سے چل چکے آپ آج دیکھیں نیمج شہر پورا آتی کرمن سے بھرا پڑ آئے آپ یہاں سب سے کسی کا دھیانی نہیں ہے تو ایک کھلا شہر ایک اچھا شہر پریہ وران سے بھرپور ہو گرین ری ہو یہ ہی سپنوں کا شہر اور ساری جو مول بھوچ سویدھائیں جو ہیں جو آم جنتہ کو میرے نیمج شہر میں اپلپ دو تو بہت زیادہ سامسیاں اتنی بڑی نہیں اور یہ سپنے اتنے بڑے نہیں کہ ان کو مور تروپ جنے میں بہت سمجھ لگ جائے سی جن پرتین دی پرشاشنی قدی کاری اور نیمج کی جنتہ تین سنی تروپ سے جن ٹھان گیا تو آپ نشت مان کہ دو سال میں میرا شہر میرے سپنوں کا شہر سر تو آپ مانتے کہ راجنیتی کچھا شکتی کمی ہے اس راجنیتی کچھا شکتی کمی نہیں بلکل ہی کمی ہے مطلب میں اس منش کے مادیم سے چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ آپ کے ویدھائی ہو چاہے سانسد ہو کوئی بھی ہو نیمج کی طرح آپ دیکھیں کیا آم ناغرک کے طرح میرے سے پرشن پوچھ رہے تو میں آم ناغرک کی اور سے جواب دے رہا ہوں کی آخر ہمیں کیا دیا انہیم میں کیا دیا انہیم آپ اب 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 سکشنگ کے ادھیاکش بھی ہے سر اسے لے کر کس طرح سے نیایک ویوستہ کو لے کر یا وکیلوں کی ویوستہ کو لے کر بھی آب سوال ہے اور اس کی جو ساری پرشاشنی کے ویوستہ ہوتی ہے وہ ہائی کوڈ کے دوارہ ہوتی ہے لیکن چونکہ آپ نے پرشن ہی پوچھا ہے تو وہ نیمت کی سمسیہ نہیں ہے وہ پورے مدیو پردیش کی سمسیہ ہے اور آپ کو یہ جان کے آشر ہوگا کہ مدیو پردیش میں نیائے آج بھی سب زیادہ مہنگا ہے اور سویدھا ہے بہت کم ہے مدیو پردیش میں آپ کو جان کے آشر ہوگا کہ ہمارے سیما ورثی نیمبالا چتور اور جو راجستان ہیں وہ ایک اپلیکیشن پر جہاں بہت پچھڑا ہوا ہے اگر آپ ہمارے وقالت کے پروپیشن سے بھی دیکھیں آپ راجستان میں چلے جائیے کسی اینی اسٹیٹ میں چلی جائیے تو وہاں وکیلوں کے لیے پکشکاروں کے لیے بہترین سویدہ ہیں لیکن آپ مدیو پردیش میں دیکھیں گے تو اگر آپ پردیش پردیش سویدہ شنی سر مانورنجن پہ آتا ہے کہ ناغریک کو ایک بہتر جیون جنے کے لیے اکشد یا سوست مانورنجن چاہیے کھانے پینے کی بات کریں اگر نیمچ کے لیے چاہیں گے سر دیکھیں ایک ایک فوڈ جون ہونا چاہیے اس کے لیے بھی یہ بہت مہت پرشن ہے کہ نیمچ میں آج آؤٹنگ سورس یا آؤٹنگ کے لیے اگر میں اپنے پریوار کے ساتھ کہیں پہ بھی جانا چاہوں تو مجھے میرے پاس ہنڈریٹ پرشنٹ چوائز نہیں اور ہنڈریٹ پرشنٹ آپشن نہیں آپشن نہیں ہے مطلب اس چیز کو گور کیجئے گا بھی ہوں اور نان میجیٹرین بھی ہم حالان کی میں نہیں ہوں میں پیور ویجیٹرین ہوں لیکن ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں آپ سے اگر وہ نان ویجیٹرین ہے اور پریوار کے ساتھ دینر پہ لنج پہ جانا چاہتا ہے تو اس نیمچ میں آپ کو کہیں پہ بھی اس روپ سے وہ دشرا میدان ہے لیکن اس کا بھی ترب میں وہ بہت مطمئن بات ہے دشرا میدان کی سندرت کو ہی اس فوڈ جون پورا جو ہے ہمارے شہر میں ایک جو سب سے بڑا کھولا میدان تھا جہاں اسپورٹ کی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی وہاں فوڈ جون لگا دیا گیا تو میرا یہ نشید روپ سے ماننا ہے کہ نگر پالی کا ایک ایسے ایریے میں فوڈ جون کرنا چاہیے جہاں انی اور منورنجن کے سادن آج کی ڈیڈ میں آرٹی ویشل انٹیلیجنس کا جمانہ ہے منورنجن کے سادنوں کی کوئی کمی نہیں ہے نشید روپ سے آپ سلک رکھ کے بہت سارے منورنجن کے سادن اس فوڈ جون کے دوارہ آپ اپڑپ بکرا سکتے سر اس کے علاوہ آپ کوئی ایک خاص ایسی بات سوستے ہو جو شہر کو دوسرے شہروں کی تلنا میں ایک الگ پہچان دے سکے اس کے لیے کیا کیا جانا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ آپ کے شہر کی جو خاص یت اس ہی کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور جیسے آپ کا پرشن ہے کہ ایک چیز بتائی جائے جس سے نیمت الگ پہچان رکھے تو میں آپ کو بہت ہی مانداری سے بتانا چاہتا ہوں کہ نیمت اور نیمت جیلے کی پہچان ہے ہم یہ سب جانتے ہیں کہ یہاں کی کھیتی ہے یہاں کی فیکٹری ہے اور افیم کے بارے میں سب جانتے ہیں لیکن عام جنتہ کو بس اتنا ہی معلوم ہے تو اس کو لے کے اس شہر میں ایک ایسا میوزیم اور ایک ایسا کہنا چیئے کہ میں جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا کہاں کہاں پرائیوگ ہوتا ہے وہ سارا اس میوزیم کے معرفت سے اور اس چلچتر کے مادیم سے جو آم جنتہ کو جانکاری دی جائے کہ ہم کس شہتر کو بیلانگ کرتے ہم ہماری خاصیت کیا ہے آخری سوال ہے سر میرا نیمج کو سب کمرشل چل رہے ہیں اور پھر کوئی بات وہی آئے گی سب کو لگے کہ راجنیتی بات کر رہے ہیں ساری راجنیتی ساتھ گھاٹ سے ساری نگر پالی ساتھ گھاٹ سے رہائیش علاقوں میں بڑے بڑے شوروم چل رہے ہیں بڑے بڑے نرسنگ چل رہے ہیں جو آواسی کالیو نہیں تھی وہاں بڑے بڑے نرسنگ میں وہاں بڑے بڑے شوروم میں کوئی سر دیان دینے والا نہیں کہ آواسی جو پلاٹ تھے وہ کس طریقے سے کمرشل میں اور کمرشل میں کس طریقے پرمیشن دی گئی تو ابھی تو آپ دیکھیں کہ آواسی اور کمرشل نیمن میں سب مکچر ہے ان کا کوئی بائی فرکیشن نہیں رہا جب شہر کو سندر بنانے کے لیے شہر کو نشت پیچان دینے کمرشل ایریا الگ ہونا چیئے آواسی ایریا ایک الگ ہونا چیئے ہندوستان کے کسی بڑے شہر اور اچھے شہر میں چلے جائیں تو آواسی آپ بہت شکریہ سر تو آپ تھے ابھی بہت شکریہ سنگ کے ادی منیش جوشی صاحب جنہوں نے میرے سپنوں کا شہر کو لے اپنے مہت ور ور ویچار رکھے اسی طرح کی اور جانکاریوں کے لیے بنے رہی ہمارے ساتھ میرے سایوگی منیش ناگدہ کے ساتھ عبداللی یرانی